ہوتل دھاوہ پراتھا ہمیں توڑ کر بتاتے ہیں کتنے لچھے نکلے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کھا کر آپ کو بہت ہی مجھا اور ٹیسٹ بھی آئے گا اسے آپ راجمہ اور چھولے کے ساتھ کھا سکتے ہیں نمسکر سواغت ہے آپ کے اپنے مکس رسوی رسپی چیلن میں آج ہم نے لچھا پراتھا جو کھانے بہت ہی تیسٹی سوادش ہوتا ہے اس کے لیے ایک کٹوری آٹا لیا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے آدھا کٹوری مہندہ لیا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے یہاں پہ ہم نے اجوائن لیا ہے اجوائن کو مچھے سے رگڑ کر ڈالیں گے تاکہ اس کو فلیور ہے اس میں آسکا کہ یہاں پہ ہم نے چلی فلیکس لیا ہے آدھی چھوٹی چمچ اس میں لیا ہے ہم نے آدھی چھوٹی چمچ گرم مسالہ اس کے ساتھ میں ہنگ ڈالیا ہنگ ہمارے سرین کے لیے کافی فائدہ من ہوتی ہے اس میں نمک ڈالیں گے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ آدھی چھوٹی چمچ نمک لیا ہے یہاں پہ ہم نے ایک چمچ گھی لیا ہے گھی ڈالنے سے ہمارا جو آٹا ہے وہ سوپٹ ہو جائے گا کافی اچھا اس کا ملاہم دو بنے گا تو یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا کر پانی ڈالیں گے اس میں ہمیں ایک ساتھ پانی ڈالیں گے ہمیں ایک ساتھ پانی ڈالیں گے تو جو آٹا ہے وہ زیادہ گیلا ہو جائے گا جو ہمارا پر آٹا ہے وہ اچھا نہیں بنے گا تو ہمیں بلکل اس کا سوفٹ ڈوڑ گوننا ہے اچھی طریقے سے دوا دوا کر مسال کر گونیں گے تو اچھی طرح اس کا دو تیار کریں گے یہاں پہ آپ چاہیں تو بچوں کے لیے بچوں کے لیے لنچ میں ڈینر ٹپن میں ڈینر میں دے سکتے ہیں اس کا ہمیں بلکل ایسے دوا دوا کر دو بنانا ہے مسال مسال دو بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو بلکل دوا دوا کر اور بلکل چکنا کر لیا ہے اسے ہم دس میٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں ڈھک کر تاکہ یہ اچھے سے پھول کر آ سکے ہم نے اسے دس میٹ ہو چکے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں آٹا دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ چکلہ لیا ہے اس پہ ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں اس کو ہم لمبے بھاگ کر لیں گے تین سے چار ہم نے اس کے سارے پیڑے بنا لیا ہے جہاں ہم ان کو گول گول کر لیتے ہیں ہم نے پیڑا لیا ہے اس میں ہم تھوڑا آٹا لگا لیتے ہیں اس سے ہمارے بلے میں آسانی ہوگی ہم نے یہاں پہ بیل لیا ہے ہم اس میں سارے سارے میں گھی لگا لیتے ہیں جو ہم نے روٹی بنائی تھے ہم اس میں سب میں اچھے سے گھی لگائیں تاکہ جو لچھا ہے وہ اچھے سے نکل کے آسکے ہم نے یہاں پہ گھی لگا لیا ہے چاروں سائٹ سے تھوڑا سچ اورگینو ڈالیں گے آپ چاہیں تو اور ہرا دھنیا بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ ہم تھوڑا چلی فلیس کا یوز کر رہے ہیں ہم اس کے پنکھے کی طرح بنائیں گے اس کے لچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسی طریقے سے اس کے پنکھڑی کی طرح نکالنا ہے تاکہ جو اس سے لچھے ہیں وہ اچھے سے نکھر کر آئے تو جو ہم نے لچھے بنا لیا ہے اس کے اچھے سے اب جو ہمارا جو پیچھے کا بھاگ ہے ہم اس کو اس طریقے گھوما لیں گے جہاں پہ ہم نے مسارہ لگایا تھا اس کو ہمیں بالکل ہلکی ہاتھ سے بیلنا ہے اس کو پیڑے کو اگر ہم جارت تیجی ہاتھ سے بیل دیں گے تو جو ہمارا پیڑا ہے اس میں لچھے نکل کر نہیں آئیں گے تو ہم بالکل ہلکی ہاتھ سے دھیرے دھیرے بیلیں گے اسی طریقے سے بیلیں گے ہم نے اسی طریقے پنکھڑی بنائی ہے اس میں ہم نے چلی فلیکس اورنگوں کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ بچے کے لیے بنا رہے ہیں سادھا پراتھا ہے اگر آپ چاہیں تو ہرا دھنیا لگا سکتے ہیں اس پر ہم نے اس طریقے پنکھڑی بنائی ہے اسی طریقے سے سیم جیسے ہم نے پہلے پراتھے بنایتے ہیں اس کو گھما لیتے ہیں اس کا جو نیچے کا حصہ ہے اسے ہم پرس کر دیتے ہیں نیچے کے سائد میں یہاں پر ہم اس کو بلکل ہلکی ہاں سے بیلیں گے اسے ہم نے بیل لیا ہے تو ہم نے یہاں پر لوئے کا تباہ لیا ہے آپ چاہیں تو نوشٹک تباہ بھی لے سکتے ہیں اسے ہم چھے سے سکھنے دیں گے چاروں سائٹ سے تاکہ جو اس میں ہم گھی لگا لیں گے اس میں اگر ہم پہلے سے گھی لگا لیں گے تو ہم پراتھا ہے وہ کچھا رہ جائے گا ہم دونوں سائٹ سے اس میں اچھے سے گھی لگا لیں گے دونوں سائٹ اور ہم اسے دبا دبا کر سیکھ لیں گے یہ ہم سکیں گے så ہم سکیں گے سے پراتھا پند ہی یہاں جائے اور ہم سکیں گے پراتھا ہمیں اسے ہزے سے ہم سکیں راcessor ب کرو realization اس میں ہم سک smt دینگے ہم سکیں گے پڑ کسر جو پڑک سکیں گے تاکہ چاہو دان گے جو ہم پڑک سکیں گے ہم سکناعی پڑک سکیں گے اسے ہم سکے گھر اس heels مثال ام ایف جال دونوں سائٹ سے گھی تکنی پڑک سکیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کریں سبسکرائب کر ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں